بسم اللہ الرحمن الرحیم کنفیڈیشن آف پاکستان کا اگزیکٹیو میمبر بھی ہوں نائنٹی ٹو سے میں میلے آرگنائز کر رہا ہوں اور اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں میں نے باہر کے ملکوں میں بھی اسٹیلیا اور سوٹ افریقہ میں بھی پاکستان کی نمائنگی کی ہے اور حال ہی میں امان میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ایز ایک کوش مینجر میں گیا تھا اور پاکستانی ٹیم نے وہاں اللہ کے مہربانی سے پانچ ایونڈ میں ہم نے گولڈ میڈرز اور سولر میڈرز حاصل کیے ہیں دو دار چار میں میں اس گیم کا نیشنل چیمپئن بھی رہا ہوں جو لاہور فورٹر اسٹیڈیم آرسین کیٹر شو جو منقض ہوتا ہے چیمپئن ٹرافی بائی شو لائن اریبین جو چار پانچ چھ مارچ کو لاہور میں منقض ہو رہی ہے اس کے آرگنائزر چوری خماد چوری ساربلن چٹھا چوری سجادہ سگر چوری اسمان اور کمہل ساویں یہ ایک بڑے ایک مخلص دوستوں کا اور کچھ کار گزرنے والے دوستوں کا گروپ ہے جنہوں نے اس ایونڈ کا انشیٹیو لیا اور انہوں نے ٹین پیگر اور عوام کو ایک اچھا کھیل جو ہے نا وہ دکھانے کا پروگر جو ہے نا وہ بنایا ہے تو امید ہے کہ یہ بڑا یادگار ایونڈ ہوگا اور لوگ اسے یاد رکھیں گے اس ایونڈ کے جو ججیز ہیں اس کے پینل میں میں بھی شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی بڑے محصفانہ اور بہترین فیصلے ہوں گے نیزہ بازی کا کھیل یہ ہمارا پجاب کا پاکستان کا بڑا رویتی اور ایک ثقافتی کھیل ہے اور بڑا یہ محبوب مشغل ہے اسے عوام بھی بڑے جوشف و روشے دیکھتے ہیں اور لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں پانچ چھ ہزار نیزہ باز ہے جو دنیا میں کہیں بھی اتنی ریاض اداد میں نیزہ باز موجود نہیں ہیں نیزہ بازی اور گوڑ سواری اور گوڑا پالنا اس میں خیر اور برکت ہے یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے گوڑے کی سواری بڑی جاہو جلاحت اور شان و شوکت کا ایک مضمئر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک نیزہ بازی کا ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو ایک بہت اچھے دوستوں سے آپ کو ایک ملاب ہوتا ہے اور ایک اچھی کمپنی ملتی ہے اور آپ ایک اچھی کھیل میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہنے کو تو نیزہ باز کا حدف ایک لکڑی کا کلہ ہوتا ہے لیکن اس کلے کو حدف کو مہارت اور جوان مردی سے اٹھانا ہی اس کھیل کا حصہ ہے اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو گیم ہے یہ پاکستان میں بتدریج اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خاص و عام میں اب یک سا مقبول ہوگی ہے پہلے یہ ذمہ داروں کا مشکل ہوتا تھا لیکن اب اس میں ایسا ایسا بزنس منٹیمیونٹی بھی آگی ہے اور میڈیا کا بہت رول ہے اس کو پاپولر کرنے میں اور حکومتی سطح پہ بھی جس طرح یہ ہماری فرڈیشن ہے ای ایف پی وہ بھی ملکی اور غیر ملکی ٹورنامیٹ میں ہمارے جو ٹین پیگر ہیں وہ اس میں ایسا لے رہے ہیں چیمپئنشپ بائے شوئر لائن ایریبین میں تین ایونٹ ہوں گے ایک انڈویجویل سنگل نزبازی ایک ٹیما فور جسے ہم سیکشن نزبازی کہتے ہیں اور تیسی سنگل لائن یا سیکونس لائن یہ تین ایونٹ ہوں گے اور چھت مارچ کو ایریبین شو ہوگا جو بڑا انٹیک قسم کا اور زبردش کا پروگرام جو ہے نا ہوگا تاکہ ایریبین بریڈز کی بھی یہاں پہ حوصلہ ہمزائی ہو میرے عزیز نزباز دوستو یہ اس گروپ کی ان دوستوں کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور یہ ان کا پہلا شوک ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو لیمٹڈ رکھا ہے اور انشاءاللہ جب یہ اچھا ایونٹ ہوگا اور ان کی حوصلہ ہوتائی ہوگی تو ان کا پروگرام ہے کہ وہ نیکسٹ اسے بڑا ایونٹ دیں گے اور جن دوست جو رہ گئے ہیں اس دعوت سے ان کے لیے معذرت خواہ ہیں وہ کہ انشاءاللہ ہم بڑا ایونٹ کریں گے اور اس میں کوشش کریں گے زیادہ زیادہ اکاموڈیٹی موس کو کیا جائے تو اس وقت میں اپنے دوستوں کو ندابازوں کو ایک پیغام دوں گا کہ یہ جو ہماری گیم ہے یہ ایک پیار محبت کا گیم ہے اس میں اور ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ پھولوں کی دکانیں کھولو خشبووں کا بیپار کرو اگر عشق خطا ہے اگر ایک بار نہیں سو بار کرو تو یہاں ہے موسیقی